بالی ورڈ سکنڈل کوئن راکی سامت نے اپنے شہر عادل دورانے سے پیچھے چھڑانے کا فیصلہ کی ہے جس کے اعلان انہوں نے میڈیا کے سامنے کیا راکی سامت نے عادل خان دورانے کے ساتھ دوست در تیس کے آغاز میں شابی کی تھی اور اداکار نے اسلام قبول کرنے کا بھی اعلان کیا تھا راکی سامت نے روان سال فبلی میں عادل خان کے خلاف دھوکہ دائی کا مقدمہ داج کرائے تھا جس کے بعد پلیس نے عادل خان کو گرفتار کر لیا تھا راکی سامت آج کا روزے رکھ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر کافی مترک ہیں کیونکہ پورا دن گھر میں رہوں گی روزے رہیں گے پانچوں ٹائم نماز پڑھنی ہے راکی سامت نے گزشتہ روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے میں ڈائیوز فائل کروں گی کھوٹ میں اور وہ جائے اپنی زندگی راکی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا ان کی خوشی کا راز یہ ہے کہ وہ اطلاق لینے والی ہیں اور اب وہ آزاد ہیں راکی سامت کا کہنا تھا کہ جب میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ آزاد کو معاف کروں کیونکہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو معاف کرنا لیکن میں آزاد کو دل سے معاف تو نہیں کر سکتی لیکن دعا کرتی ہوں کہ اس حضارت میں زمانت مل جائے میں آزاد کے لیے ایک اچھی بیوی بنی لیکن اس نے میری زندگی برباد کر دی مجھے اسی اتنی محبت کرنے ہی نہیں چاہیے تھی راکی سامت کا کہنا تھا کہ آدل پر زمانت سنگین ہے لیکن میں اسے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر اس کی زمانت ہو جائے تو میری طرح کسی اور کی زندگی برباد نہ کریں بلکہ خود کو بتانے کی کوشش کریں اور اگر آدل نے شادی کر لی ہے اس لڑکی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں اس کے علاوہ راکی سامت نے پریانکا چوٹا کی بیان پر عبدعمل پر ازار کرتے ہوئے کہا کہ میں بالی ورڈ کو کبھی بدنام نہیں کروں گی راکی سامت کا کہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیس کے لکھا ہوا ہے ہمیں میند کرنے چاہیے انہوں نے اپنے مثال دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی کئی بار گری اور اٹھی ہوں لیکن ہمت نہیں ہارنے چاہیے بس میند کرنے چاہیے انہوں نے پریانکا چوٹا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تو بالی ورڈ سے صورت حاصل کر کے ہالی ورڈ گئی ہیں اور پھر بالی ورڈ کو برا بو رہی ہیں ان کی جگہ میں ہوتی تو میں بالی ورڈ کو کبھی بدنام نہ کرتی جو کچھ ہے بالی ورڈ کا ہی دیا ہوا ہے